نور فاطمہ غریشی ایک غلام تھا ایک دن وہ کام پر نہیں گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ شاید اس کی جو کمائی ہے اس کا جو اضافہ ہے اس کی جو تنخہ ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے تاکہ یہ اور زیادہ محنت سے کام کرے دل لگا کر کام کرے تو جب اگلے دن وہ غلام حاضر ہوتا ہے تو مالک اس کو اس کی تنخہوں سے زیادہ پیسے بڑھا کر اس کے سامنے رکھتا ہے وہ رکھ لیتا ہے اور کچھ نہیں کہتا کچھ دنوں کے بعد وہ غلام ایک بار پھر غیر حاضر ہو جاتا ہے اپنے کام سے اب مالک کو گھت سا آتا ہے جب دوبارہ غلام اپنے مالک کے سامنے آتا ہے اور مالک اس کو اپنی جو بھی تنخہ ہے وہ دینے لگتا ہے تو وہ وہی تنخہ دیتا ہے جو پہلے اس کی ہوا کرتی تھی بغیر کسی اضافہ کے غلام پھر چپ چاپ رکھ لیتا ہے تو مالک احران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب میں نے تمہاری تنخہ بڑھا کر تمہیں دی تب بھی تم خاموش تھے اور آج جب میں نے تمہاری تنخہ کو کم کر کے تمہیں دیا ہے تب بھی تم خاموش ہو کیوں وجہ کیا ہے تو غلام کا جواب آتا ہے کہ جب آپ نے تنخہ میری بڑھائی تھی اور جس دن میں غیر حاضر ہوا تھا اس دن میرے گھر پر ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جو اپنا رسک اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اور جو میری تنخہ میں اضافہ ہوا ہے تو وہ اس ہی کی وجہ سے ہوا ہے اور جب میں دوبارہ خیر حاضر ہوا تو اس دن میری والدہ اس دنیا سے جا چکی تھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور آپ نے تنخہ کم کی تو مجھے لگا کہ جو رسک ان کے حصے کا میرے پاس تھا وہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہیں تو ناظرین کرام اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے وہ چھوٹا ساتھا لیکن اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے ہم اپنے رسک کی حصول کے لیے در بدر پھڑتے رہتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے رسک کا وعدہ تو خود کیا ہے کہ میں نے ہر بندے کا رسک لکھا ہوا ہے جو کہ میں نے اسے پہنچانا ہے لیکن آج کل ہم حلال اور حرام کے فرق کو ترک کر کے رسک کی تلاش میں ہمہ وقت گوش رہتے ہیں ہمہ وقت دونی چیزوں میں لگے آئیتے ہیں ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں حلال کی طرف جا رہے ہیں ایون کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے مو بن جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا اب انہیں کھانا کہاں سے کھلایا جائے گا جبکہ ہر شخص چاہے وہ اس دنیا میں آ رہا ہے یا پھر ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اللہ رب العزت اس کا رسک اس کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں میں پہنچا دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال اور حرام کے فرق کو جانتے ہوئے رسک کے پیچھے اتنا ہی بھاگیں جتنا اللہ پاک نے ہمیں بھاگنے کے لئے کہا ہے اور خصوصی طور پر جب ہمارے گھروں میں بیچوں کے ولادت ہوتی ہے تو ہمیں خوشی منانی چاہیے کیونکہ وہ اپنا رسک دبل اور ٹرپل کر کے لے کر آتی ہیں وہ رحمت کے طور پہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمارے گھروں میں بھیجی ہوتی ہیں تو ان کے رسک کی تو ہمیں بلکل ہی پرواہ نہیں کہنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حلال کی طرف جائیں اور حرام سے اجتناب کریں شکریہ بلکل درست فرمایا اس ایک واقعے میں جو کچھ ہم سب نے سمات فرمایا واقعی ہم آج کل حلال اور حرام کی تمیز بلکل کھو چکے ہیں صاحب ایمان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک رسک مقرر کر دیا ہے اور جتنا رسک آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو لازمی ملنا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ رسک مقررہ رسک ہم حلال راستے سے تلاش کرتے ہیں یا حرام راستے سے آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز بھی کھو چکے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ آج حلال اور حرام کے درمیان ہے آج ہم یہ شکوا تو کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے اولاد گستاخ ہے اولاد باغی ہو گئی ہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا ہو سکتا ہے ہم اسے حرام لکمہ کھلا رہے ہوں رسک حرام سے پلنے والی اولاد فرما بردار وفادار کیسے ہو سکتی ہے بہت سی غلطیاں خود ہماری ہوتی ہیں یہ ترقی پسندیاں جتنے بھی عیب تھے وہ ہنر ہو کے رہ گئے آج ہر عیب کو ہم ہنر سمجھنے لگے ہیں خدارہ عیب اور ہنر میں امتیاز کیجئے فرق محسوس کیجئے دیکھئے آپ کو نظر آئے گا جو عیب ہے دراصل وہی آپ کو حرام کی طرف لے جا رہا ہے اور جو ہنر ہے وہی حلال اور صحیح راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے حلال اور حرام میں تمیز کیجئے آج اسی خوبصور پیغام کے ساتھ انوار رمضان کی اس خصوصی سہر نشیعہ سے نور فاطمہ اور سلیمان سینی کو دیجئے اجازت کل پھر حضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ خدا نگے بانے رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت چکا اس نامے کچھ سامان انوار رمضان ہر سو انوار رمضان انوار رمضان ہر سو انوار رمضان موسیقی